اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَغْلَ الْبَيْمِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم 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 علیہ حمد و ثناغ اللہ جل شانہ جل جلالہ باستے درود و سلام امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت محسینِ آعدہ حبیبِ کبریہ میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعالیہ وعالیہ وصحابیہ وصحبیہ وسلم میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابلِ صد احترام سننے والی میری روحانی ماہ و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہ المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضرین نو فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھے یا پڑھایا جائے سنے یا سنایا جائے قرآن و سنت اندروں اللہ سونا عدیت عمل دی توفیق آتا فرمائے تو محترم پچھلا جمعہ عظمتِ صحابہ و آہلِ بیعت دے حوالے نہ لسی گفتگو کیتی کچھ اند باتاں ایسیاں بھی ہوئیاں کیسی کئی کتب دے حوالے دیتے اور پوری دنیا چھ میں تو آنو گزارش کیتی سکے بات پھیلنی اور الحمدللہ پوری دنیا چھ بات پھیلی اس وقت تک تقریباً کوئی دس لکھ دے قریب لوگاں نے پچھلا جمعہ تو آڑا سنیاں ویکھیا نصیبے دی بات مقدر دی بات کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دو چیزہ نو رکھیا ایک نیکی ہے ایک بدی ہے ایک جہنم ہے ایک جنت ہے تیتے نصیبے مقدر دی بات ہے کہ کسے دے مقدر اندر کڑوا آگیا کسے دے مقدر اندر مٹھا آگیا تو بہر کیف مقدسات جڑے بھی ہون جنا دے بھی ہون جدوں کسے دی کسے دے یا کسے دی مقدسات دی تو ہی نو احانت ایتی جائے گی یو نا دے بارے اندر تبرہ کیتا جائے گا زبانہ نو دراز کیتا جائے گا انو عمل در عمل کہلو ایکشن دری ایکشن کہلو کہ اگر تسی دیوارچ گیند بال مار دے ہو تو وہ اٹکے واپس ہون دی ہے تے مت کوئی سوچے الحمدللہ اج دا میرا جمعہ اہلِ بیت دے ہوالے نال پچھلے جمعہ نو بڑھان دیا ہوئے ہاں اج میں دست آنگا انشاءاللہ العزیز اسی لوگ اہلِ سننہ اہلُ الحدیث الحمدللہ اسی ناتِ ناسبیاں ناتِ غالیاں ناسبی اس بندے نو آکھیا جاندائے جیڑا حضرتِ علی دی شان نو کٹاوے حضرتِ حسنو حسین دی شان دے بارے اندر بات کرے یا ان پاک مقدس حسنیاں دے بارے اندر کلام کرے انو کیا جاندائے ناسبی اور غالی کون اندہے جیڑا کوے علی اللہ حسین دا دل تڑک دا ہے حسین دی رکے دل تڑک دی یا تے اللہ نو کرنٹ مل دا ہے اللہ ویو دینل چل دا ہے میرے کل سارا کچھ موجود ہے حضرت صاحب ایسی کوئی بات نہیں جیڑا غلوف کر دائے انو غالی کیا جاندائے اسی الحمدللہ مسلمان ہاں ناسی ناسبیاں ناسی غالیاں ہم اہلِ بیت والے ہم صحابہ اے کرام والے ہم انبیاء کو مانتے ہیں ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ ہوا تعالی چاہتے ہیں کہ مجھ کو ایسے مانو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا ہاں اگر تُو نے میرے ساتھ شرک کیا ہوا میرے ساتھ کسی کو شریک پہرائیا وہ میری ذات ہو وہ میری صفات ہو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے پھر میں تجھے معاف نہیں کروں گا جہنم آبداً آباد تیرے لیے پھر ہمیشہ کا تجھہنمی ہے ہاں الحمدللہ سن دیا جانا توجہ فرمانا ذرا حضرت حسین بلکہ حضرت اعتقلہ دساں دن اچھ حضرت حسین حسین بس استباد گال ختم کوئی حضرت حسن یاد نہیں کوئی دوسرے یاد نہیں میں آج دا جمعہ بیان کریں گا انشاءاللہ العزیز سیدنا 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 حسنین حسن ابنو بولے اجاندہ حسنین تصنیہ دا سیگا دونانو یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما علیہ السلام اُنا دا نام ملا کے اگر اُنا دے منعقبت اُنا دے فضائل اُنا دے منقبت بیان کرانگے تو پھر کیا کہا جائے گا حسنین کریمین بولو رضی اللہ رضی اللہ عنہما توجہ فرمانا ذرا حسین ہمارے سننا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی اِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ رِجَسْ غَنْدَقِينُوا عَنْكْ دینِوا رِجَسْ پَلِيدِينُوا عَنْكْ دینِوا تو آنو پاک کر دیتا جاوے اندروں باخروں تو آنو دھو دیتا جاوے تاکی نبی دے گھرانے ورگا اور کوئی گھرانا نہ ہو سکے ان لگیاں مثالاں دی دنیا تک قیامت تک آنوالے مسلمانہ تے دیگور لوگانو دیتیاں جان اللہ اکبر اللہ اللہ سنتیاں جانا درادوں میں شہزادے سیدنا حسن کریم رضی اللہ عنہما علیہ السلام اللہ اکبر حضرت حسن تین ہجری رمضان المبارک نو پیدا ہوئے نینا اللہ اکبر حضرت حسین چار ہجری شاہ باندہ مہینہ دنیا تے تشریف لے آئے میرے پاک محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادیاں دے نام تجویز فرمائے میرے نبی نینا دے نام رکھے نینا دو آن دا ایک سال دا فرقے نا بس اللہ اکبر اللہ اللہ اے دے تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لوگو اگر تسی نبی دے صحابہ نو برا بھلا برا ہی برا کھو گے بھلاتے تو اڈینا زبان چو نکل دائی کوئی نہیں ہے نا اگر تسی نبی دے صحابہ دے بارے اندر تو برا کروگے اگر آنکھو گے کہ چار سہی سن باقی سارے پھر گیسرنا پھر کون حسین دی شان بیان کرنے والا پھر کتو روایتہ لے آوگے جنہ تھی اندر حضرت علی دے شان بیان خوئی حضرت خسن کریم میں دیا شان بیان کرنے والے اے تے نبی دے صحابہ انے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کردینے نا عقا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکا بشینی بکا بشینی اللہ دے نبی نے نہ دو ماں دا کی کا فرمایا ہے نا میرے تیرے گھر اندر اللہ جید اندر اللہ دی پتر دن دائینا اسیں عقی کا کرنے لوگ انہوں حقیقہ بول دینے نا عربی اندر عقی کا آئین اللہ حقی کا بولیا جان دائینا اللہ اکبر اللہ اللہ امام بخاری رحمت اللہ اللہ بخاری پاک اندر حقیقہ کرنے دے حوالے نال بقیدہ باپ بھی بنے آئینا اللہ اکبر قبیرہ یعنی نبی علیہ السلام نے انہا شہزادیں اندر کی کا آپ فرمایا گئینا دو دو مہنڈے حضور نے قربان فرمائے یعنی اپنے اپنی آل دی اپنے نواسیں اندر چاہیئے نہ زیادہ میرے پاک محمد کریم اللہ اکبر کی کا اندر ہویا رہن دی دنیا تک دے مسلمان نواستے سنت رسول بن گئینا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر انہ آخلے بیعت دے باری اندر توجہ فرما دیا جانا درا آخلے بیعت دیا تن کسنا آخلے بیعت سکنی ہویا کر دینے یعنی گھار والے بیویاں پہلے شمارنے نا آخلے بیعت اندر نسبتی بنو حاشم والے میرے نبیدے کسند حضرات اوہ جڑے دین قبول کیتا اوہ جنہ نے سنے نبیدہ کلمہ پڑیا جنہ نے اللہ کی توہید نو منیا اوہ اخلے بیعت لینا باقی اللہ اکبر حضرت نو بھی اندرینے نا ارز کر دینے اللہ جی جو دو حضرت نو دی قومتی عذاباندائے بیٹا چو دھوڑ کر کے پہاڑتے جل جاندائے نا حضرت نو اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دیندر ارز کر دینے یا اللہ اللہ جی اللہ اللہ میرا بیٹا اللہ میرا آخل اللہ فرما دینے قالا یا نوح انہو لئیس من اہلک لیتے تیرا نہیں ہے جڑا تیری کال نہیں ملدانو تیرا نہیں ہوشکدہ نبی دا سکا چا چائنا اندہ تب ان لکا تب بایا محمد ماز اللہ محمد تیرے ہاتھ روٹ جان اللہ فرما دینے لینے تب بھتی ادا ابھی اللہ خبہ یعنی اللہ غصے دیں اندر بولے اوہ بدبختہ تیری ہاتھ روٹ جان میرے نبی دے بارے اندر کلام کرنے والے آ جنہ نے نبی دیا نہیں منیاں اوہ نبی دے اہل جنہ نے گال نہیں منی اوہ اہل بیت نہیں ہو سکدے نماز دا منکر ہوئے تیرا کہ میں سید اسی مندئی کو ہی نہیں مچھاں وڑیاں وڑیاں ہونے لباں وڑیاں وڑیاں اللہ اکبر بال کرتا نہ ہوئے ناخن کرتا نہ ہوئے نمازاں پڑتا نہ ہوئے آنکھے میں سیدہ کو اللہ اکبر نہیں نہیں بھائی اسی نہیں مندے کیونکہ نانہ دا خیال ہوئے گا سنتہ بابانگو ہوئے گا اللہ خلال اللہ اللہ ان تیسرا جڑی تیسری اہل بیعت دی کے سامنا اوہ بلادتی یعنی بچے بچیاں نوازیں نوازیاں اے سلسلہ اجتر چلتا ہویا آرے آئے نا مسلم شریف دی روایت میں ان کردہ جاما میری تیری امہ جان حضرت عائشہ بولو پھر بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری روایتہ میں انشاءاللہ ہے نا تو بیان کرنا کہتے ہیں بھی ہیں نا تو ہی ہیں جا قدبِ حدیث پڑھ کے ویک حضرت عائشہ بھی آم کردیاں نینا اللہ خو اکبر کبیرہ فرما دیاں نینا اللہ دی نبی صبح دے وقت نکلے نینا میرے نبی علیہ السلام تے کالے رنگ دی چادر نینا جے دیتے کجابے ہوں دیاں تصویرہ کجابہ ہوں تے رکھے آجاندہ جڑا کجابے ہوں دیاں تصویرہ بڑیاں خوئیاں نینا اللہ یعنی ڈیزائنوں والی چادر آج دے دور اندر ترجمہ کر لو کالا رنگیں چادر دالے کن ڈیزائن پڑے خوئینے میرے نبی نے اوہ دی بکڑ ماری ہوئی ہے اوہ دی لپیٹ ماری خوئینہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت خسن آئے میرے نبی نے چادر اندر داخل فرمایا اللہ اکبر ایدنو اللہ اکبر کبیرہ حضرت خسین آئے میرے نبی نے چادر اندر داخل فرمایا حضرت سیادہ فاطمہ سیدنا علی آئے میرے نبی نے چادر اندر داخل فرمایا پھر اللہ دے نبی فرما دینینا بے شک اللہ چاند دینینا اللہ ایک ہو چاند دینے کہ تُوہاں نو ہر قسم دی ریجس کولوں یعنی دور کر دیتا جاوے اللہ اکبر اور تُوہاں نو چنگی طرح اچھی طرح خوب پاک کر دیتا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث دی کتاب ترمزی شریفنا روایت کرنے والی میری تری امہ جان حضرت امہ سلمہ ثابت و آخرت وفات پانے والی میرے نبی دیا زواج بچوں حضرت ماجی امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نخا بیان کر دیانے نا جدوں آئیت نازل خوئیے نا حضور امہ دے گھر حضرت امہ سلمہ دے گھر تشریف فرما سنلا میرے نبی نے فاطمہ نو بلوایا حضرت خسنین کری میں نو بلوایا انہ نو چادر اڑائیے پچھے کانڈ دے حضرت علی بیٹھے ہوئے نینا اللہ حدیث دے الفاظ نکل کر رہیاں اللہ دے نبی نے فرمایا علی جی پیارے علی میرے دماد علی میرے میرے ویر علی میرے بھائی بیٹے برخوردار علی تو سی بھی آجاؤنا حضرت علی نے اس چادر دے درداخل فرمایا نالے اللہ دے نبی دعا کر دے نینا اللہ جی اللہ اے میرے آہل بیٹ اللہ اکبر کالنو کوئی ہوئے ہو نا سمجھ دا پھرے کہ نبی دے آہل بیٹ نہیں میرے نبی نے داخل فرما کے اللہ جی اے میرے آہل بیٹ اللہ نچنگی طرح پاک فرما دے حضرت عمی سلمہ سوال کر دیا نینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول جی کیا میں نینا دینا لانا اللہ دے نبی نے فرمایا تو تے ہیں ہی ہیں تو اپنی جگہ تے ہوئے اور تو بھلائی تے ہوئے یعنی ام سلمہ تو تے بیمی ہے میری تیرا تے مقام پہلے آن دائے یہ تے ساٹھی آلولا دینا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر ام ایک نویر سنیا آج دنیا دے اندر ایک قانون پڑیا خویائنا ملک دا وزیری آزم ہوئے گاؤ دی بیوی نو خاتونے اول بولے آجائے گا نا یعنی انہوں پروٹوکول ملے گا نا نمبردار ہوئے چودری ہوئے وڈ وڈیرہ ہوئے حضرت صاحب ہونڈ کاری صاحب ہونڈ آجی صاحب ہونڈ یعنی تسی انہوں دی بہت زیادہ کیر کر دے ہو انہوں دی فیملی نوی سلام کر دے ہو نا یہ جی فلانے انہوں دی فیملی ہے نا یہ پروٹوکول دیں دے ہو نا میکنہ لوگو کیا نبی دا گھرانا نبی دے گھر والے کیا وہ ساڑے واسدے قابل احترام نہیں ہیں ہاں ہاں انہ تو زیادہ تیزی کے سہور گھرانے دا احترامی نہیں کر دے جنہ سی انہ دا احترام کرنے یا نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 چھن دیا جانا ذرا مصند احمد شریف حدیث پاک بھی کتاب نا راوی خدیث جناب ابو حریرہ ہاں انجے پھر پھر ایک دفعہ بولو ذرا نالل چل دیا جانا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ بھیان کر دینینا ایک دفعہ سی اللہ دے نبی دے نالانا نمازیں عشاء پڑھ رہے ہیں نا اچانک حسن کریمین رضی اللہ عنہما آن دینینا آن کر کے میرے نبی دی پوشت مبارک تے چھڑ گئے میرے نبی دی کانڈ مبارک لاک مبارک میرے سہنے ہو موردہ او دے دے شہزا سے چڑ جان دینینا میرے نبی سجدے دین در جان دے ایک انڈ دے کھیل دے میرے نبی سجدے دھڑ دے بڑے پیار نل پکڑ دے پیار نل پکڑ کر کے نانو نیچے بٹھان دے پھر حضور انجے ساری نماز مکمل ہوئی انا اللہ اکبر جدو نماز مکمل ہو گئی میرے نبی لیننو اپنی گودی دین در اپنے آن پٹانتے بٹھا لیا رانے آن اپنے رانتے بٹھا لیا انا میرے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو حریرہ اگے ہوئی ننا اگے ہو کر کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میں نہ شہزادیں انو گھر نہ چھڑ داما رات ہو گئی نا اے مقصد ہی مگھر چھوڑا ہوں یا رسول اللہ اتنے تائیں حضرت ابو حریرہ فرما دینے نا ایک تیز بجلی کڑ کی یار میری زندگی دے اندر بجلی کڑ کی کڑک دیئے نالی ہو دی روشنی کچھ دیر ہوئی دو چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ ختم تو ہاں ڈیجوکیشنیں کو زیادہ دیر بیکھے کہ بجلی کڑ کی ہوئی تو کڑ کی رہی ہے روشنی چال رہی ہے تو کوئی کھڑوتی ہے دس منٹ پانچ منٹ دس منٹ ایسا ہویا گا آہا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرما دینے نا تیز بجلی چمک دیئے چمکی دیو دی نوازے ہو جاؤ اپنی مان دے کول چلے جاؤ حضرت ابو حریرہ فرما دینے نما ویکھ دا ریا جنی دیر تا کر اے شہزادے گھر دیوں در داخل نہیں ہوگے روشنی چمک دی رہی اللہ اکبر کبیرہ کنڈے کٹے نے تہل دے محل دے فسل دے فسل آن دے تو مسجد اندر آن دے تے میری تیری اولاد جوان ہو جائے مجھ چھاں داڑھی آنے ہو جانے تے مسید تے نہیں ہون دے تے کڑی بات کر دے ہو تُسی کون ہون دے ہو تُسی بٹا ٹھیکہ لیا اسلام دا چھاڑی اولاد نو کیا نہ لے تے جے کوئی خیر نال پلے کھنال مسید تے کسے دے بال نماز پڑھا نا جان تے کئی ہائپر ہوئے ہوئے کئی ٹینشن پریشان لوگ کرنے مسجد چاہے بچے نے نماز خراب کر دی میں کہتے رہتے آنی نہیں سی خوشی ہو خضون نہیں سی تے نو پتا اندر آپتے سامنے تے کھڑ ہوتا ہے تے نو پتا ہی نہیں بچے کی کر دے پہنے امام صاحب سترہ نے سا رہے ہیں امام دے گیا سترہ پہ آیا لنگ دا پھر ہے جڑا مرضی صفان دے نماز خراب نہیں ہوں دی اے شریعت ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دفعہ میرے نبی نماز پڑھ دیا خویا خضور نماز پڑھ رہے ننا نماز عطا فرما دیا خویا حسن کریم مینائے تو میں شہزادی آئینے رضی اللہ خوانہ مار میرے نبی دے کانڈ مبارک دے پشت مبارک دے چڑ جانتے نینا کھیل دے نینا بیٹھ دے نی کدھی اٹھ دے میرے نبی دے چپیاں پانتے نی کھیڑ دے نینا نانے دنال میرے نبی نماز پڑھ رہے نے اے جنتی جزادے میرے نبی نل کھیل رہے نینا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ادھے تو بات ہویا کیے نا صحابہ نے سوچیا کہ حضور نماز پڑھ دیاں ہویا نماز ادا کر دیاں ہویا میرے نبی دے عبادت دیا اندر خلل واقعہ ہو رہا ہوئے گا صحابہ نے ننہ ہٹانے دی کوشتی دینا ادھے تو میرے نبی علیہ السلام نے سلام پہ رہا نماز مکمل فرمائینا فرمایا فضا کا بیو امی اپنے بچیاں دیتا روے کہ وہ میرے ماں پیو پربان ہو جانو میرے سہنے ہو مٹھے ہو میرے ہو شہزادے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا انہا نو چھڑ دیو چھڑ دیو انہا نو کوئی کجناکے کجناکے نال خدور نے فرمایا جڑا میرے نال محبت رکھتا اینا او انہ دوانال ضرور محبت رکھے جو مجھ سے محبت کر رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت ضرور کرے قیامت تک دا اعلان محمدی قیامت تکان والے مسلمان آواز تھے اے اعلان محمدی میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ انہا نال محبت کرنی ہے جو میرے نال کرنی ہے تو انہا نال بھی کرنی ہے جڑا میرے نال کرے انہا نال نہ کرے ہوتے بندہ منو چھنگانے اب یہ چل کے ہو روایتہ بیان کرتا جاہاں اللہ خلال اللہ اے شیخزاد اللہ خلال اللہ شروع تو انہا دی تربیت بڑی پیاری ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ انہا نو نہلاکے انہا نو سونیاں پشاکاں حدیث شریف اندراندائے ایک دفعہ لال رنگ دیاں کمیزاں پہنایاں ہویاں نینا انہا نو پشاکاں پہنایاں ہویاں سونیاں سونیاں شرطاں پہنایاں ہویاں نینا اے ٹہل دے محل دے کدھی کدھی گیر جان دے آہا سبحان اللہ اتنی چھوٹی عمرے اے جنتی شہزادے مسیحیدے مہمان بندے مسجدے مہمان بندے اللہ اکبر میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے دوانوے کیا سرخ رنگ دیاں کمیزاں تے ٹہل دے محل دے فسل دے پسان فسلان دے گردے گران دے مسجدی طرف آ رہے نینا میرے نبی نے خطبہ جمعہ بند فرما جڑیا حضور چل کے جان دے نے انہا نو اٹھا کے لیا دے نے میرے نبی اپنی گودھی اندر بیٹھان دے نے حضور فرما دے نینا بے شاک اللہ نے میرے صحابہ قرآن اندر شاچی فرمایا غینا انہاں اموالوکم واعولادوکم فتنہ مالتے اولاد میرے صحابہ فتنہ اندینے آج میں نو اے شہزادیاں نو جدو میں بیکھیا نا تو منو ایڈے چنگے لگے منو ایڈے پیارے لگے میرے صحابہ میرے کلو ریا نہیں گیا میرے کلو اٹھے ریا نہیں گیا میں انہاں انہاں کہ جمعہ چھٹ کے جانا نہیں جمعہ پڑھانا ہے پھر بھی میں انہاں اٹھایا تو اٹھا کے انہاں اموالوکم واعولادوکم فتنہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اتنا پیار خضور فرما دینے نا مسلم شریف حدیث دی کتابینا صحابی رسول بیان کر دینے نا کہ میں ایک دفعہ سفید خچر چلا رہے ہیں حضور دی سواری درائیور بنیا خویا میرے نبی درمیان اندر تشریف فرما ایک شہزادہ خسنین کریمین وچوں اگے بیٹھا خویا حضور دیکھ بچے بیٹھا خویا میں سواری گھر دے قریب لیاں دیئے نا میرے نبی نے اشارہ فرمایا میں حجرے تک لیا گیا حجرے تک لیا گیا فرمایا بچے نے نال میرے شہزادے نے مفہوم بیان کرا جی میں آج توں میں موٹر سائیکل دے بچے انہوں بٹھائیے گڑی اچھ بٹھائیے کہنے دے نہیں کار دے بچ لیا کہ جاؤ اگلے کمرے تک سان لاؤ جا کے ہوتے میرے نبی نے فرمایا آج جاؤ آج جاؤ حضرت اللہ خوکر مسلم شریف دی حدیث شہابی فرما دینے نا میں حجرہ نبی تک اپنا خچر لیا گیا اتھے آکے نا نو اتاریا گیا اللہ خوکر اللہ اللہ کدھی کدھی میرے نبی ندی سواری آپ بن جان دے کدھی کدھی حضور ندی سواری خود بن دے سیدنا عمرو ایک دن مدینہ دیا گلیاں نے آہا سبحان اللہ اوہ گلیاں جلنا دا خیال خضرت عثمان نے کیتا اپنے خون دین الحیاء کیتا اپنا پیش کر چھڑیا شاد تو ہو گئی ہے لیکن مدینہ دیا گلیاں نو خون نا لود نہیں ہون دیتا اوہ گلیاں دین در حضرت عمرو ایک دین نبی علیہ السلام نینا شہزادیاں نو ایک نو سجے پاسے بٹھایا ایک نو خبے پاسے بٹھایا میرے نبی آرہے نے تشریف لے آرہے نینا سبحان اللہ نینا شہزادیاں نو حضرت عمرو بیان کر دین نینا کہن لکے کہن دینے شہزادی تو ہاتھے نیچے سواری کتنی بہتر ہے کتنی اچھی ہے کتنی پیاری ہے کتنی آلائے نا کٹی چنگی سواری ہے نا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر سواری بہتر ہے تو پھر سوار ہونے والے میرے حسنین کریمین بیتے بہتر نے سوار بیتے اچھے نینا سوار بیتے پیارے نینا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ میں آنا عمرو بیلہ السلام نے فرمایا اے سوار ہونے والے دو میں پھول بھی پڑے پیارے نینا میرے نبی نے اسموں کامتے بھی انا نو پھولا کھیا انا اللہ اکبر جلن نبوت دی زبان اچھا کہے جلن نبوت دی زبان جنگا کہے جلن نبوت دی زبان جنگا کہے جلن نزبان نبوت پیارا کے اعلا آکھے پھولا کے ہونا تو کچھ انگا ہو رہو سکتے نہیں نہیں کتھے حسین آسمان تو زمین دے ذریعان اور حسین دا مقابلہ کروانے اللہ اکبر لیکن کفر دے فتوے دی بات نہیں ہے نا صحابہ یا تابعین کرام تے فتوے نہیں لگ سکتے اللہ اکبر اللہ اللہ آن ذرا توجہ فرمادہ جا ذرا میرے نبی انہ دا بڑا سیال رکھ دے روحانیے تے بار دے نال جسمانیے تے بار دے نال انہ نو چنگا کھلان دے پلان دے کیڑا چنگا صدق خیرات بھی مسجد نبی ایک شہزاد مولدر خجور پائی میرے نبی فرمایا شہزاد نکال دے اے صدقہ اے صدقہ لے بیت واسطے نہیں ہیں ایڑا خیال رکھ دے حضور حضرت اسامہ بن زید بیان کر دے لینا کہہ دے نا اکرات کو مسئلہ بن گیا میں اپنی حاجت واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے جانا نا جا کر کہا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی علیہ السلام باخر تشریف لے آن دے نینا حضور باخر آئے نینا میرے نبی نے اس کر کے موٹے آن تے چادر لیو اتنے میں کر کے گنو پکڑیا ہویا کٹھا کیتا ہویا میں اپنی گل کرنا میں اپنی گفتگو کرنا جدو میں اپنی حاجت تو فارغ ہو گیا جدو میں اپنی گل بات حضور نو سنا لی میں نو لگ گیا کہ جو میں چادر اندر کچھ ہے لیکن حضرت اسامہ فرما دینے میں نہیں جاندہ کہ چادر میں کیا ہے حدیث پاک دا مطالعہ تچا جنال کرے نہ چنگے طریقے نہیں تیرے سارے سوالان دے جواب ملن حضرت صاحب بلی تے سارا کچھ جان دی حضرت صاحب بھی سارا کچھ جان دے نے نبی دے صاحبی حضرت اسامہ بن زید نے نبی کھڑے نے او صحابہ جنن و قرآن نے آکھیا رضی اللہ عنہم و رضوان کہیں دنے میں نہیں جاندہ چادر میں کیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول آپ کی چادر میں کیا ہے میرے نبی نے ایک پاسوں ہٹایا تھے حضرت حسن کڑھوتے ہوئے دوجہ پاسوں ہٹایا تھے حضرت حسین کڑھے ہوئے یعنی معلوم ہویا میرے نبی انہوں نال سلان دے میرے نبی انہوں سلان دے ہونگے نالے فرما دے ہونگے بیٹا اب سو جواب سونے کا وقت ہے نالے نے میرے نبی پڑھ دے ہونگے اللہمہ بسمی کا اموت و آخیا نالے توتنیاں زبانہ دے نال حسنین کری میں دعاوں پڑھ دے ہونگے نا ان جس سونے نے انہ سونے ہیں دی تربیت فرمائی نا اللہ اکبر اللہ اللہ نالے اللہ دے نبی نے فرمایا اسامہ یہ دویں میرے اور میری بیٹی دے بیٹے نے یعنی اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے دے نا نالے دعا فرما دے نی اللہ دے نبی اے اللہ میں انہ دو منہ المحبت رکھنا اللہ تونی انہ نال محبت فرما اور ہر اسبن دے نال محبت فرما جیڑا انہ دو منہ محبت کرے سبحان اللہ اللہ جی اسیمی اسنو سینل محبت کرنے والے اللہ جی میں قرآن و خدیث اندر آیا ہے امی امی اسی انہ دیاں شانان ام مننے والے اللہ کل سڑا نامی حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالی جیڑی صف دے اندر اوہ کھڑے ہون اللہ انہ صفحہ دے اندر ساڑا بھی شمار فرما دے میں کیونکہ ساڑی محبت اینا دے نال ساڑا پیار اینا دے نال ساڑی عقیدت اینا دے نال اللہ خو اکبر اللہ اللہ ابن ماجہ حدیث شریف دی کتاب اینا روایت بیان کرتا جاما میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا من احب الحسن والحسین جن نے محبت کی تی حسن و خسین دے نال فقد احب بنی انہیں میرے نال تحقیق انہیں میرے نال محبت کی تی اللہ خو اکبر فرمایا جن نے نہ دوانال بغض رکھیا جن نے نہ دوانال دشمنی رکھی جن نے نہ دوانال دعوت رکھی فرمایا فقد اب غوانی فرمایا انہیں میرے نال میرے نال بغض رکھیا اللہ خو اکبر اللہ 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 جی حسید یا حسید نبی علیہ السلام نال محبت کرنے والے حضور تیری سالت دائی قرار کرنے والے ختم نبو و دائی قرار کرنے والے اللہ جی اللہ سونے ساڑی محبت دے اللہ دے رسول نالے اور سیدنا حسنین کریم نالے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو سنو جنتی شہزادیں اندر تذکرہ سن دے جاؤرہ اللہ اکبر اللہ ایک موقع تیتے تھے حضور نے فرمایا سنو جنتی شہزادیں اندر اہلِ عراق نے عراقیانے نا کنفیانے سوال کیتا مکہ مکرمہ دے اندر کیتے کلوں سوال کیتا حضرت عبداللہ بن عمر کلوں سوال کردینے نا اہلِ عراق کہندے کینے کہندے نے جی حرام بنیاں ہوئے حالتِ حرام ہوئے مچھر مر جائے او دا خون لگ جائے پھر کی بنے گا سڑھا اے سڑھا سڑھا عمرہ ہویا کی گل بنی او دے تے قضا او دے تے کو معاملہ ہوئے گا حضرت عبداللہ فرما دینے کون عبداللہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر حضرت حسین عبی کی لگ دینے حضرت خسین حضرت عبداللہ بن عمر حضرت محمد بن عبوبکر اتن نوہ پسند رہا مزلف نے کسرا بادشاہ یزدگرد او دیا تین بیٹھیا جو مال غنیمت اندر آئیاں حضرت عمر نے جیڑی سب تو اچھی حضرت تے جنو شہر بانو بی بی شہر بانو بولے آجندہ ہے شہر سناح بین آمنہ دا اس طرح دا بھی آندہ ہے جنو شہر عرف ہیں آمندر شہر بانو بولے آجندہ بی بی شہر بانو اونا دیا دو پینہا ایک حضرت عبداللہ بن عمر دے کارسی تے دوجی پینکے دے کارسی حضرت محمد بن عبوبکر دے کارسی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے لیں اہلِ عرق میرے کل مچھر دے خون دی بابت سوال کر دے لیں حالانکہ اے تے نوازہ رسول دے قاتل لیں میں نہیں کہہ رہے نبی دے سے آپ دی حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے لیں حالانکہ کون نے اے تے نوازہ رسول دے قاتل لیں ان انویٹی فکر پئی ہوئی مچھر دا حالانکہ نوازہ رسول شہید کرنے والے اللہ اکبر نال حضرت عبداللہ بن عمر فرمانتے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے انا خسن کریم اندبار اندر ہما ریحان تایا من الدنیا اے میرے شہزاد اے میرے دنیا دے اندر خسن غسین اے دوں میں میرے پھول سبحان اللہ سبحان اللہ پھولوں سے کام کیا لیا جاتا ہے ان کو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی کی جاتی ہیں ان کو سونگا جاتا ہے دماغ مؤتر ہوتا ہے ان کو چوما جاتا ہے روح و قلب کی تسکین ملتی ہے میرے نبی علیہ السلام انہوں قدی سنگ دے قدی چم دے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر قبیرہ آزرہ توجہ فرماندہ جا اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قدی میرے نبی انہوں ہتھان تو قدی ہتھان تو بہت سے لین دے قدی خضور انہ دے ہونٹانو چوس دے حضرت رابی بیان کر دین ایک حدیث پاک اندر میں نے کیا اللہ دے نبی حضرت حسن دے ہونٹانو چوس رہ سرنا اللہ انہوں ہونٹانو قدی عذاب نہیں دے گا جلانو محمد عربی نے چمیعت چوسیا خوئے اللہ اکبر اللہ اللہ کتابان دو لینا مجموع زوائد تحزیب تحزیب اندر روایت موجود حضرت ابو حریرہ بیمار لیٹے ہوئے آخری وقت اینا ادرو مروان بن حکم آیا اینا مروان آیا غنہ آکے پچھتا اینا اللہ اکبر بیندہ ایک کول بیٹ جاندہ حضرت ابو حریرہ لیٹے ہوئے لینا مروان کہن لگیا کہن ابو حریرہ جدوں دی ایسی اکٹھے ہوئے آنا میں تو آڈے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہاں البتہ ایک بات ضرور اینا تسی حسن حسین اللہ کچھ بالائی پیار کر دیو زیادہ ہی محبت کر دیو حضرت ابو حریرہ چہرہ مبارک سرخ ہویا ایمی اٹھ کر بیٹھ گے مروان آیا اٹھ کے بیٹھے گالی ایسی کی تکرنٹ لگیا ابو حریرہ اٹھ بیٹھے فرمان دیں مروان ایک دفعہ سفر دیں اندر اللہ دیر نبی دینا آل سائیں شہزادے روحے میرے نبی انہ دے رونے نو میک کر کے بے قرار ہو گئے حضور پچھے آئے میرے نبی کنو برداشت نہ ہویا میرے نبی فرمایا بیٹی فاطمہ بچیا نو چپ کر واؤ بابا پانی نہیں بچے تانر اور نینا اللہ دی نبی نے حسن پکڑیا اپنی زبان مبارک چوسائی حضرت حسین پکڑیا اپنی زبان مبارک چوسائی دو میں شہزادے خاموش ہو جان دے ابو حریرہ بول دین کندر مروان جن نو ایک کہ میرے پاک محمد بے قرار ہو جان دے ابو حریرہ دل جان زیاد آؤ نم پیار کیوں نہ کرے ہا ہا اللہ اکبر کبیرہ ہم ناس بھی نہیں ہم غالی بھی ہم حسین کو نبی کا نواسہ مانتے ہیں حسن کریم ان کو سیدہ شباب اہل الجنان مانتے ہیں رب نہیں مانتے اللہ اللہ غی غلوب نہیں کر دینا دی محبت دی اندر اللہ اکبر کبیرہ آذرہ توجہ فرمانتا جا موسند احمد دی اندر مجموع زواید دندر روایت موجود دینا میرے نبی اللہ اکبر حضرت حسن دی زبان یا ہونٹا نو چوس ریسن چوم ریسن اللہ اکبر کبیرہ ایت ایک مسئلہ تنو ایم سمجھاندہ جان حجر اسود نو جاندے بیعت اللہ جاندے عمر کرن جاندے سنے نبی نے چوم کے وکھایا نماز پڑھ دیو سنے نبی نماز پڑھ کے بکھائی عمرہ کر دیو سنے نبی نے فرمایا حج کر دیو میرے نبی نے حج فرمایا حج ادا فرمایا اللہ اکبر اللہ اصل تے آتا تے مصطفی تے اسے چیز دانا مینا میرے نبی نے جڑا جڑا کامتی تا امتی ہو کرے پھر اخل سننا کھیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اتی اتا انا محبت کرنا اتا تے رسول سنے نبی دی فرما برداری انا شہزاد انا محبت کرنا سنے نبی دی فرما برداری انا تابعہ داری انا او مائنا ویریا جن نبی چوم چوم اپنی تحقید کتاباں کھولیں آنکھیں کون حق تے کون حق تے نہیں انہوں آنکھوں نہیں منیاں انہوں کیوں نہیں منیاں نہیں 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 اتے جنتی سن اتے اعلا سن اتے اول سن اتے پیار سن اتے جنت شہزاد سن جنت سردار سن بسی نگالی زینج رکھیا کر رہاں اللہ اکبر اللہ میں آنا تحقیق دے پندور بکس نینا جڑے انہ نبند کر کے بس انہ دی محبت نو اپنے دل دے اندر بس اللہ راضی ہو جان گے نا اللہ اکبر کبیرہ کدی حضور نا نگر باہر کٹ دے جاؤ بیٹا جاؤ باہر 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 حضور نکالتے تکیویں کہ چلو پتر بار چلے جو جو ساڑا آج کل آلے نہیں 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 پیارے ہو میرے نبی باہر روانہ فرمان دے نہ لے میرے نبی دس زبان مبارت گھرگت فرمان دی میرے نبی فرمان دے اعید کما بکلمات اللہ غتامت من کل شیطان و آمت و من میرے نبی دعا کر دے نہ لے نہ تو پھوکا مار دے اللہ میں شیطان کل تیری پناہ کر دی اللہ میرے سونے شہزاد بڑے سونے اللہ میرے حسن حسین بڑے پیار اللہ بڑے سونے اللہ اللہ جانے والی نظر کل کہن دینے نا ایک راوی دے لوگان دا ایک جملہ حسن کریم اندہ ہاتھ پکڑے اگ انہ شہزاد اندہ نال خدہ نے فرمایا جن نے میرے نال محبت کی تی انہ دو محبت کی انہ دی والد نال محبت کی انہ دی والد نال محبت کی تی کان معی کان معی فی درجت یوم القیام جیڑہ حسن حسین نال پیار کرے گا محبت کرے گا جیڑہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی محبت کرے گا سیدہ فاطمہ محبت کرے گا وہ کال قیام تی میں محمد دی نال ہوئے گا کان معی فی درجت یوم القیام یعنی میرے درجے تو میرے نال ہوئے گا کیونکہ محبت اور بھی روایات ملتی جیڑہ جیڑہ محبت کرے گا وہ دی اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اللہ 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 میں محبت شریعت مطابق محبت شریعت مطابق محبت شریعت مطابق تنقیز کرنا نقص تلاش کرنا گمراہی کیا بے شک انہ دی اندر نقص تلاش کرنا گمراہی تی انہ دی عزت نو بدھا دینا ربنا مل آدینا غلو اتباہی کیا بے شک ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی رہلت تو بعد حضور دنیا فانی تو تشریف لے جان دینے صحابہ وی ننل انہ دی شان مطابق محبت کر دینے نا حضرت عمر رضی اللہ اک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے کپڑا آئی نینا کپڑا آیا حضرت عمر شہزاد سا شہزاد سوٹ سلوائے صحابہ بچیاں سارے سوٹ سل جان دینے حضرت عمر آئے آکے شہزاد سونے نا لگ اس سے بلے فاسد بلوایا یمن روانا کر چھڑیا جا سونے سوٹ لے گر کے آگے سونے کپڑے یمن سلا دیتے گئے حضرت عمر ایک دینے اللہ آنا قابط نفسی تھانڈ پہ گئی آئے نا شہید شہید سوٹ نجڑے ہون اللہ اکبر اللہ اللہ انہ پیارے انہ انہ پیارے انہ چو پیارے امام شہید کرنے والے قاتلین تے قاتلین دے بارے اندر انہ شہید کرنے روایت موجود بہت سارے مہد سین نے اس روایت نو حسن در دی روایت تک آئے نا خواب بیان کر دی نے خواب اندر میں دو پہر دے وقت وکت وکت آ یعنی آپ کی نو جناب محمد رسول اللہ نو اللہ دی نبی دے قدم مبارکہ تے قدم مبارکہ تے گرد وغبار موجود اے میں غبار اندر ویکھے پیر چھوٹی جی بوت لی خون نل بھری ہوئی اے میں ویک یا میک فتا کابی وامی سونے میرے ماں باپ قربان خو جان اے بوتل کیوں چکی پھر دے اے دے اندر کی اللہ نبی نے فرمایا فرمایا عبداللہ 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 بن عباس نو فرمایا فرمایا اے حسین تے انہا دے ساتھی آدھا خون نی جن نو میں جو چند دا رہی کٹھا کر دا رہی حضرت ابن عباس بول دے نی کہ اندر کہ میں اس دن جس دن میں خواب آیا میں اس دن یاد رکھ یا حضرت حسین موس دن شہید کی تا گیا انہ للہ وانہ الی راجعون اللہ اکبر مشکات شریف حاشی دے اندر امام اہل حدیث شیعت محمد اسماعیل صلی رحمت اللہ علیہ لکھ دے لنا کہند نے معلوم ہویا اے تے جڑا حضرت حسین رضی اللہ خطالان تے جڑی تکلیف آئی جڑا رنج آیا جڑی پریشانی آئیے نا او دا حال تریافت کر کے نبی علیہ السلام عالم اروا دل اللہ دے نبی نے حال تریافت کی تا حضور نور رنج ہویا میرے نبی علی السلام نو تکلیف ہوئی اللہ اکبر مسلمان نو چاہید آئے کوئی مسلمان ایسی حرکت نہ کرے جید اللہ بین تکلیف پہنچے انہ شہزاد اندر کوئی ایسی بات نہ کرے کوئی ایسا کلام نہ کرے اللہ اکبر اللہ اللہ لمبی حدیث احمد ابو یعلا بزار طبران مجموع زوائد اللہ معلبانی انہ صحیحہ دی اندر بیلے کر کیا انہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی نبی دی آنکھا چوان سون لی حضرت علی پوچھ دین حضور کل نے غصہ دل بایا میرے نبی فرمان دین حالت لے کی اکھان دی حضور فرما علی رضی اللہ تعال علی میرے پیار علی انہ جبریل آیا سینہ جبریل نے خبر دی فراد دیکھ نار حسین قتل کر دیتا جائے گا شہید کر دیتا جائے گا جبریل نے مٹھ بھری مٹی تی میرے کے رکھ چھوڑی اس کر کے میں رونا آگیا اللہ اکبر میں کہنا پھول سا چہرہ میرے محمد رسول اللہ دا پھول سا جہرہ بھی مر جایا شہادت حسین پڑ تو بے فکر کر تاخ مسکر آتے ہوئے نہیں جن جن مقام آتے اللہ دے نبی دی آنکھا چوان سو آئے امتی اوتھے روئے تے سوا مل دائے اے سنت رسول اللہ اکبر کبیرہ میں کہنا بھی ریا ناس بھی غیر منا سبرویہ رکھ دینے نا تے اسی ناس بھی غالی غلوب کر دینے نا نائی اسی غالی آنا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ اسی سارے قاتلین نفرت دی نگان الویک نیان تاریخی روایہ دے تضاب دی وجہ کر کے کسے ایک معین شخص لانت نہیں کر دے اور معین شخص لانت کرنا شریعت بیان کر دا اصول دے مطابق دروس نہیں انا اجمالی طور دے اسی ناس سارے انا نفرت اظہار کرنے انا تبر اظہار کرنے انا کنہ کولوں جنہ نے حضرت اسے نلڑائی کی تھی اللہ اکبر آلی صاحبہ موجم قبیر تبرانی مشہور محدث نلوگاں چوندہ جنہ نے حسین نلڑائی کی تھی جنت اندر داخل ہو جاندہ تی شرم محسوس کاردہ سونے نوچیرہ کے میں دکھا ہوا دا ابراہیم نخی فرمان دے نے ہاں امام شہیر محدث قبیر محمد بن حسن آجری رحم اللہ فرمان نے کتاب شریعت اندر میرا تے میری جماعت دموک کف سن ناسی ناس بی نظالی ہم حسین والے ہم نبی کے اہل بیعت سے محبت کرنے والے اور وہ محبت ہمارا ایمان ہے اہل بیعت ہماری جند جان ہیں بولو ہماری جند جان ہے نبی کے صحابہ ہمارا ایمان ہے گالپوری جندی اللہ کہو اکبر امام محمد بن حسن آجری رحم اللہ فرمان دیں کتاب سریعہ سے اندر قاتلین حسین تے لکھا لانتا بے شک کہو قاتلین حسین تے لکھا لانتا جڑے حضرت حسین شہید کرنے والے امام ابن تیمیہ او پیارے او قدی قریب تے آؤ قدی نیڑے تے لگو تے پتا چلے ساڑے موقف تا ہاں حضرت امام ابن تیمیہ فرمان دے اہل بیعت تے محبت لازمی فرض جدت اللہ تے موجر ملے گا اور نیز فرمان دے قاتلین مزید لانت کر دیا ہاں جنہیں حضرت حسین مقتل کی تا شہید کی تا یعونا تی شہادت مدد کی تی یعونا تی شہادت راضی ہو ایسے زلیل تے اللہ دی لانت فرشتیاں دی لانت تمام لوگاں دی لانت اور اللہ ایسے ظالمہ تی کوئی نفلی فرضی عبادت قبول نہ کرے حضرت امی سلمہ بول رضی اللہ ماجی امی سلمہ بیان کر دیا نے فرما چلے آنا تحذیب تحذیب اندر تاریخ دمش اندر بھی بات موجود شاہر بن عشب بیان کر دینے امی امی سلمہ رضی اللہ ایک چیخن علی عورت آئی چیخن علی عورت یواز سنی کیوں چیختی پہ یہ دسیا گیا کہ حسین نے شہید کر دیتا گیا اللہ اکبر کھین لگیا ماں جی فرما دیتا کیا واقعی انہیں انج کیتا انہیں امی کیتا حسین شہید کر دیتا انہ بد بختان ہاں حسین شہید کر دیتا حضرت امی سلمہ فرما دیتا اللہ دی بد دعا کر دیتا اللہ انہ دیکھ انہ گنا پار دیتا حسین شہید کیتا ہوش اٹھ گئے صدمہ برداشت نہ ہویا حضرت امی سلمہ بہوش ہو کے گرف اندیا نے اللہ اکبر سادھے نزدیک اللہ دے کسی نیک تے سچے ولی بزرگ دے بارے اندر بغض رکھنا اللہ دے جانگ کرن دے مترادف جے جائے کوئی آپ تے کرانے دے بارے اندر بغض فرماندینے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیادی لا یبغض اہل بیت یحد اللہ ادخل اللہ نار جڑا اہل بیت نل بغض رکھے اس سات دی قسم جید قدرت اندر اللہ دے ابھی فرماندینے میری جانے جڑا اہل بیت نل بغض رکھے اللہ انہ جل نمچ داخل اللہ کوڑا بیمان جرا اہل بیت انہ نل محبت نہ کرے اور انہ نل بغض رکھے وہ بیمان اللہ اکبر جام ترمز اندر روایت موجود حضرت امارہ بن عمر کو لئے روایت جو دو ابن زیاد ہو رہے ساتھ نے حضرت حسین دا قاتل ابن زیاد حضرت حسین نے فرمایا من بلادہ میدان سجیہ اللہ اکبر اللہ 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 اے جدو انہ بدبخت سر لے آکے مسجد اندر رکھے رحمہ نامی مقام مسجد کہن لگے امارہ بن عمر کے اندر میں اتھے گیا لوگ اچھو کہن لگے وہ آیا وہ آیا وہ آیا لوگ پچھے پچھے اٹیک سپ آیا کہ دے موچ داخل ہوگی بیت اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ آیا تہذیب تہذیب اندر ربی بن منظر سوری بیان کر دے نے کہ ایک آدمی آیا خوشی نہ لوگ آنو حضرت حسین دی شادت دی خبر دے رہے ہے خوشی نہ لوگ کہندے خبر دے دے یا نہ ہو گیا اکھان دی بنائی تر گئی ختم ہو گئی تہ لوگ انہوں پکڑ کر چلا رہے سن میں کہنا شدیق بھی ان کے خادم عمر فاروق بھی ان کے خادم عثمان غنی بھی ان کے خادم غدیر خمدے مقامتے جڑا خطبہ سی نہ مرزا محمد علی جیل بھی صاحب غدیر خمدے مقامتے جڑا دستی خطبہ بیان کر کے لوگان اکثر گمرا کر دے غدیر خمدے مقامتے خطبہ کنے یاد کیتا سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یاد کیتا سی اور حضرت عثمان فرما دے اللہ نے فرمایا سی اپنے اہل بیعت بارے اندر رابدہ خوف دلانا انہ دا خیال رکھ او غدیر صدیق معاویہ بھی ان کے خادم ان کے دور میں جاؤ چیلنج ہے لوگوں کو جو غلط باتیں کرنے والے غلط باتیں کرنے والوں کو چیلنج ہے امیر معاویہ کے دور میں دو دو شہروں کا شخص حضرت حسن حسین کو نہیں جاتا رہا اللہ اکبر اقول اولی حضا اللہ حلیق علیکم ملیسائل ملیسائل ملیسائل